اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ہم اور آپ آج اس سوال جو آپ کی نشست میں شریک ہو پائے ہیں سوال جو میرے مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ محید الحجہ کی خصوصیات کے سلسلے میں ہیں شریک اعتبار سے یہ دس دن کئی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے دس دن ہیں اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو حرمت والا قرار دیا اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان میں سے تین مہینے مسلسل آتے ہیں وہ ہے ذلقعدہ، ذلحجہ اور محرم اور پھر اس کے بعد رجب تو یہ اشرہ ذلحجہ حرمت والے مہینوں میں آنے والے دس دنوں میں سے آنے والے ایام میں سے دس دن ہیں دس ایام ہیں ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حج حج یا ایام حج میں سے ہیں یعنی جن دنوں میں حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں ان میں سے ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت والا قرار دیا ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر والایال عشر دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے العلم نے لکھا ہے مفسرین کرام نے لیال عشر دس راتوں سے مراد صرف راتیں نہیں ہیں عربی زبان میں کبھی لائل کہہ کر پورا دن بھی مراد لیا جاتا ہے اور کبھی صرف رات مراد لی جاتی ہے یہاں اس سے مراد پورے دس دن ہیں مفسرین میں سے اکثر مفسرین کی رائے یہی ہیں کہ یہ دس راتیں یہی دس دن ذلہجہ کے مراد ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ سب سے قوی ہے اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد یہی دس دن ہیں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل تیس دن کے لیے بلایا تھا تیس دن عبادت کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہم نے مزید دس دن ان کو موقع دیا ہماری خاص عبادت کا تو پورے جو ہے یہ دس ملا کر تیس کے ساتھ چالیس ہو گئے چالیس دن تو کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دس دن یہی عشرہ دلحجہ کے دس دن تھے تو گویا جو حضرت موسیٰ کو مزید عبادت کے لیے اضافی عبادت کے لیے جو ایام حاصل ہوئے تھے اسی قسم کے وہی دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی عطا کیے ہیں کہ ان دس دنوں میں یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں تو ذلحجہ کے جو ابتدائی دس دن ہیں ان کی فضیلتیں بہت ساری ہیں ان کی اہمیت بہت ساری ہے خصوصیات کے باپ سے میں نے اتنی ہی باتیں ذکر کی ہیں انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ ہوگی